ایک سوال آیا ہے سور مریم کے بارے میں کہ کیا حالت حمل میں سور مریم پڑھنے کی کچھ فضیلت ہے جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے حالت حمل میں سور مریم پڑھنے کی ہاں حالت حمل میں پورا قرآن پڑھئے آپ قرآن کی کوئی بھی سور پڑھئے سب پڑھنا فضل ہے سب پر سواب ملے گا انشاءاللہ اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے جو بچہ پروریش پا رہا ہے پیٹ میں اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور لیکن خاص سور مریم پڑھنے کا کوئی حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے البتہ بعض اللہ کے نیک بندوں کا مجرب عمل ہے کہ سور مریم حالت حمل میں اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ ولادت کے وقت میں آسانی ہوتی ہے اور پیدا ہونے والا بچہ بھی نیک صالح ہوتا ہے کیونکہ سور مریم کے اندر یہ سارا ذکر ہے حدرت مریم حدرت عیسیٰ کی جو ولادت ہوئی تھی تو اس کے برکات مرتب ہوتے ہیں یہ اہلاللہ کا مجرب عمل ہے اس نیت سے اگر پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں بقیہ قرآن کا کوئی اور بھی حصہ پڑھیں اس میں بھی پورا سواب ملے گا اس کے بھی سمرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ ملے گا اس کے بھی سنیت سے اگر پڑھیں تو کوئی حصہ 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 پڑھیں تو کوئی حصہ